آپ دیکھ رہے ہیں ایسی آئی نیوز بسٹا چار اور جرم کے خلاف ہر پل آپ کے ساتھ نمشکار میں ہوں مونٹو راجہ انٹی کرپشن انڈیا سے سواگت ہے آپ کا ہندوستان کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سردی کا جو ستر ہے وہ سنسد میں نہیں لگ رہا ہے جی ہاں جو ستر ہے وہ سنسد میں نہیں لگے گا ستر میں بیسکلی جو آپ کو بتائیں کہ جو بھی بل ہوتے ہیں کانون ہوتے ہیں یا سنشدن ہوتا ہے یہ تمام چیزیں چرچہ ہوتی ہے اس پہ اور اس کو بدلا جا سکتا ہے جو ستر نہیں لگ رہا ہے جو سرکار ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا ایک مہماری کے روپ میں پنپ رہا ہے اور کرونا کے ڈر سے اس سے بجنے کے لیے ستر کو نہیں لگایا جا رہا ہے لیکن اس سمیں اگر ہم آپ کو یاد دلائیں کہ سپٹمبر میں ستمبر مہا کے اندر ستر لگا تھا جس ٹائم کرونا اپنی پیک پہ تھا کرونا کے جو کیسز ہیں جو مریض ہیں وہ بہت بڑھ رہے تھے اس سمیں ستر لگا تھا اور جو کرشی قانون ہے وہ بنایا گیا تھا لیکن آج جب جو کرشی قانون ہے دیش کا جو اند آتا ہے وہ قانون بدلنے کے لیے یا واپس لینے کے لیے سرکار سے اڑا ہوا ہے آندولن چل رہے ہیں تقریبا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے کسان امر چکا ہے اس سمیں دلی کے الگ الگ بارڈروں کو سیل کر دیا گیا ہے کسانوں دوارہ کیونکہ آندولن چل رہا ہے اور کسان کی صرف یہی مانگ ہے کہ جو قانون ہے اس کو رد کیا جائے اب رد کیسے کیا جائے ستر تو نہیں ہوگا تو کیا سوچا ہے سرکار نے ستر نہیں ہوگا تو قانون میں کوئی سنشودھن بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی قانون کو واپس لیا جا سکتا ہے تو کیا ستر نہ لگنے کی وجہ کسان کا جو آندولن ہے کہیں اس کا بھے تو نہیں ہے تو تمام ایسے جو پرشن ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں اس سمیں جس کا جواب آپ سوچیں اور دیکھیں کیونکہ سرکار جو کرونا کی دوہائی دے رہی ہے کرونا تو اس سمیں سیپٹیمبر سے اگر تلنا کی جائے اس سمیں بہت نمد ہے اس کے بعد بھی جو ہے سنشودھن کو وہ ستر نہیں لگ رہا ہے سنشودھنے کیونکہ جو کسان ہیں ان کو جو آندولن ہے کئی اس کو آکار دیے جانے کے پریاس کرے ہیں سرکار نے اور سرکار کے نمائندوں نے کئی بار ان کو کئی لوگوں نے کہا خالستانی ہیں پاکستانی ہیں ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہیں کوئی اور ان کے پیشے طاقتیں ہیں جو ان کا سپورٹ کر رہی ہیں تمام اس طرح کی چیزیں لیکن جو گراؤنڈ کی سچائی ہے کسانوں سے ہم نے بات بھی کی ہے لیکن کافی ایڈوکیٹڈ بھی لوگ وہاں پہ ہیں انجینئر بھی وہاں دکھے ایم بی اے کرے ہوئے چھاتر بھی وہاں دکھے لاوکے سٹوڈنٹ بھی وہاں دکھے تمام اس طرح کے لوگ ہمیں وہاں دکھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم انپڑ تو نہیں ہیں جو ہم قانون نہیں سمجھ پائیں گے تو ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے قانون جو ہے یہ کالا قانون اس کو بولتے ہیں وہ لوگ کالا قانون ہے کہ کسان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو اور تمام جو اس سمیں سطر نہیں لگ رہا ہے لوگوں کا کہیں ہی کہنا ہے کہ سرکار ڈر ہے سرکار کے اندر کہ کہیں قانون کو واپس نہ لینا پڑے یا پھر قانون میں جو کسان چاہتے ہیں اس طرح سے کوئی سنچوڈھن نہ کرنا پڑے اس کے ڈر سے سنسد میں سطر جو ہے وہ نہیں لگ رہا ہے اگر ہم راجلیتک دلوں کی بات کریں تو پریانکا گاندھی وادرا اور راہل گاندھی نے بھی ٹوئٹ کیا ہے کیونکہ سردی بہت ہے دلی کے اندر بھی تے پینچار دنوں سے بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور کئی جو کسان ہیں وہ مر بھی چکے ہیں راہل گاندھی نے اپنے ٹوئٹ میں بسیکلی ایک ٹوئٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کرنال کے سنت بابا رام سنگھ جی نے کنڈلی بارڈر پر کسانوں کی دردشہ دیکھ کر آتمہتیا کر لی یہ ایک بابا رام سنگھ ہے جو سنت ہیں کسانوں کی حالت دیکھ کے انہوں نے جو ہے آتمہتیا کر لی سو اس دکھت کی گھڑی میں میری سمویدنان کے ساتھ ہیں جو راہل گاندھی انہوں نے اپنی سمویدنان دیئے ہیں اور کئی کسان اپنے جیون کی آہوتی دے چکے ہیں موڈی سرکار کی کروڑتا ہر حد پار کر چکی ہے تو یہ جو ٹوئٹ ہے یہ راہل گاندھی نے کیا ہے وہیں پریانکہ وادرا بھی لکھ رہی ہیں اپنے ٹوئٹ میں کرونا کال کے بیچ میں سنسچل چلا کر بھاچپا سرکار نے عرب پتی مطروں کے لیے بنائے گئے کرشی کانونوں کو پاس کر دیا لیکن کسانوں کی مانگ پر گیارہ کسانوں کی شہادت و بابا رام سنگھ کی آدمہتیا کے باوجود کسان بل پر چرچہ کے لیے سنسط نہیں کھل سکتی اتنا زیادہ اہنکار اور اسمندین شیلتا تو آپ دیکھئے کہ اب جو پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس چیز کو اجاگر کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اس چیز کے لیے کہ تقریباً گیارہ لوگ ٹھنڈ سے مرے ہیں اور ایک جو سن تھے انہوں نے کسانوں کی یہ دشہ دیکھ کے اپنے آپ کو ختم کر لیا ہے خود خوشی کر لیا ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے سرکار اس میں کوئی وچار بیمرج کرنے کو تیار رہی ہیں آپ کی کیا ہے رائے آپ ہم سے ضرور ساجہ کریں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پرستت ہوں گے نمشکار